مدی پردش میں راہل گاندھی کی بھارت جڑو یاتورہ کا آج دوسرا دن ہے یاتورہ خنوا کے بورگاؤں میں ہوچل رنوے سے شروع ہوئی اور اس دوران یاتورہ میں پریانکہ گاندھی وادورہ شامل ہے سڑک کے دونوں اور راہل گاندھی اور بھارت جڑو یاتورہ کو دیکھنے کے لیے گرامینوں کی پھیڑ لگی رہی راہل گاندھی بورگاؤں میں رانچندر پٹیل کے خرمے کچھ دیر کے لیے رکے اور اس کے بعد ان کی یاتورہ دلہار کے لیے آگے بڑھ گئی بورگاؤں میں صبح چھے بج کر بیس منٹ پر شروع ہوئی یاتورہ کمچھی گاؤں پہنچ گئی یہاں یاتورہ کا گرامینوں نے بھوے طریقے سے سواقت کیا ہے کانگریس کی بھارت جڑو یاتورہ برہانپور کے راستے مدی پردش میں پرویش کر چکی ہے نفرت کے خلاف پیار اور پیار باتنے کی رنیتی کے تحت یہ ایک کوشش ہے اور اس کو لے کر پردش کے لوگوں کا بھاری سمرتن اس یاتورہ کو مل رہا ہے وہیں یاتورہ 29 نومبر کو مہاکال کی نگری اجین پہنچے گی جس کو لے کر کانگریس نتاؤں نے تیاری بھی شروع کر دی ہے جس کا جائزہ لیہاں ہمارے سمدھا تھا آشی سنگھ سے سو دیا نے ریپورٹ دیکھیں مدی پردش میں بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر راہول گانڈی کا پرویش ہو چکا اور یہی پرویش اب اجین کے میں بھی آنے والا ہے یہ 29 سارک کو راہول گانڈی اجین پہنچ جائیں گے یہاں اس تھان ہے جہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں پر یہاں پر اس تھان ہے جہاں پر راہول گانڈی ٹھہریں گے ان کے ساتھ ڈیڑھ سو لوگ جو ساتھ میں چل رہے ہیں وہ بھی یہاں پر ٹھہریں گے اور ان کا لنچ بھوجن اور یہاں سے انہیں ایونٹس جو ان کے دن بھر میں ہونا ہیں گے وہاں سے گتی بھی دی ہوگی یہاں پر ہم بات کریں تو پورا یہ پرانگن چھیترے کا جہاں پر ان کا کھانا پینا اور سبھی چیزوں کا دھیان اور یہاں پر تمام سویتھائیں اور مالوہ کی پرمپراؤں کا سواگت بھی کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ جو راہول گانڈی آگے جائیں گے اور پوری سبھا کے لیے بھی اسے رن نیتی بنے جائے گی اور اکی کی کائکراموں کی روپرے خواب بنے جائے گی ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا ہیں گے راہول شرما جی ان سے بات کریں کس پرکار کی تیاریاں یہاں پر کیے جا رہے ہیں اور کیا کیا برا یہاں پر رہے گا راہول گانڈی جی کا سسٹم راہول گانڈی جی انتیس تارک کے دن سوبھے سامیر سے چل کر پن ٹپلے یتھار کھلیں اسٹیشن کا مہا سے اجین جیلے کی سیما میں پرویس کریں گے مہا پر مالوہ کی اور جیسا کی اجین کی پرمپرا ہے راہول جی کا مہا پر پورے کانگریس پریوار کے ساتھ ہی جوردار سواگت کریں گے ان کے آگوان ہی کریں گے اس کے بعد مہا ساتھ پڑیاترہ پرارم ہوگی اور اسٹیشن جیلے سے پرستان کرتی ہوئی پن ٹپلے سے پرستان کرتی ہوئی نینورہ آئے گی جی سکتے ہیں کہ تمام نیتہ یہاں پر پوچھنے لے کئی مکہ منتری پوچھنے والے ہیں اور تیاریاں آخری دور پر چل رہیے اب لگاتار جو ہے بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کانگریس میں ہلچل تیجے گی تمام ہورڈنگ پوسٹر اٹیشن میں لگا دے گئے ہیں رہول گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہونے چھترسکڑ کانگریس کے نیتہ بھی اس میں پہنچ رہے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ کانگریس کے نیتہ چھترسکڑ کی سات ندیوں کا جل اور پردیش کی مٹی لے کر رہول گانڈی کی یاترہ میں شامل ہوں گے اس کو لے کر ہمارے سمدھا تھا انکوش شرما نے پی سی سی چیف مہن مرکام سے خاص پاچیت کی ہے کانگریس پارٹی اور رہول گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ مدی پردیش پہنچی ہوئی ہے اور مدی پردیش پہنچنے کے بعد اس یاترہ میں چھتیزگڑ کے کانگریس کے نیتہ بھی شامل ہوں گے اور کیول شامل ہی نہیں ہوں گے بلکہ چھتیزگڑ کی سات ندیوں کا جل اور چھتیزگڑ کی مٹی لے کر اس یاترہ میں شامل ہوں گے اور یہ مٹی لے جانے کا کیا کرن ہے سات ندیوں کا پانی لے جانے کا جل لے جانے کا کیا کرن ہے ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے پردیش صدیقش موہن مرکا موجود ہے سات ندیوں کا جلو مٹی لے کر بھارت جوڑو یاترہ ماننی راہول گاندی جی کے ساتھ بھارت جوڑو پدیاترہ میں سامل ہونے کے لیے تین سو چوبیس ہمارے کارکرتا کل سے مدیپردیش کے مہو پجے بابا صاحب بھیم راہو امبیٹ کرکی جن میں اسطحیلی مہو جا رہے ہیں وہاں سے ماننی راہول گاندی جی کے ساتھ پدیاترہ میں سامل ہوں گے چھتیس گڑ کی ماتی اور چھتیس گڑ کی سات ندیوں کا جل لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں جس ڈنگ سے ندیاں الگ الگ دیساؤں سے نکل کر ایک جگہ جا کے ملتی ہیں اسی ڈنگ سے اس دیس کی الگ الگ دھرمہ الگ الگ سمپردہ ہے الگ الگ جاتیور کے لوگ بھی دیس کی ایکتہ دیس کی اکھنٹہ دیس کی بھائی چارہ کے ساتھ ایک سوٹروں میں ملتے اسی ڈنگ سے ہم لوگ سب ایک سوٹرے میں پیرو ہیں اسی ڈنگ سے کو لے کر جو ماننی راہول گاندی جی چل رہے ہیں اسی ڈنگ سے کو لے کر ہمیں اچھتیس گڑ سے جا رہے ہیں ایکتہ کھنڈتہ کی بات ہو رہی ہے یہ یاترہ آنے والے سمائے میں کانگریس پارٹی کو کہا لے جائے گا دیس کو آجاد ہمارے نیتاؤں نے کرایا اور آجاد ہی کے بعد دیس کو ستر سالوں تک ایک سوٹروں میں پیرو ہونے کا کام کیا تو ماننی راہول گاندی جی اسی ڈنگ سے کو لے کر سب سے لمبے یاترہ تینہ جار پانچ سو ستر کلومیٹر چل رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی یاترہ نہیں یہ تپسیہ ہے ماننی راہول گاندی جی وہ تپسیہ کو پورا کر رہے ہیں چھتیز گھڑ میں کانگریس پارٹی آلڈی ستہ میں ہے ایسے میں کانگریس پارٹی کے سامنے کوئی چنوٹی تو نہیں ہے آنے والے سمائے میں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی چنوٹی نہیں ہے چھتیز گھڑ پرباری بھارتی جنتہ پارٹی کے ماننیوں ماتھور صاحب بھی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ چھتیز گھڑ میں چنوٹی ہے ہمیں نہیں لگتا کہ چھتیز گھڑ میں بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے لئے چنوٹی ہے سوال اس لیے کیا ہے کیونکہ پورا مکومنٹری ڈاکٹر روان سینگ کہہ رہا ہے انہوں نے چودہ سال کا کاریکال کنایا اور اس کاریکال کو انہوں نے رام راج قرار دیا ہے میں نے ڈاکٹر روان سینگی کا جو کاریکال پندرہ سال کر رہا ہے آگ پڑوا کان گربہ سائے کان سے لے کر انگینت چھتیس ہجار نان گھوٹالے کا جو پرکرن درج ہوا اس کے ساتھ پچاس ہجار سے ادھیک یہاں کے بہنیں بیٹیوں اور لاپتہ ہوئی بلادکار ہوا یہی ہے ڈاکٹر روان سینگی کا پندرہ سال کر رام راجے میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر روان سینگی سے بہت شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کے لئے تو چھتیس گھر کانگریس پارٹی کے پردیس سدیکش مہن مرکام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور بھارت جوڑوں میں یاترہ میں جو کانگریس پارٹی شامل ہوگی اس میں ساتھ ندیوں کا جل اور مٹی لے کر یہ لوگ جائیں گے اس کے بعد اس یاترہ میں شامل ہونے کے بعد اکھنڈتا ایک جوٹتا کی سندیس لے کر یہ یاترہ میں شامل ہو رہا ہے اور آنے والے سمیں میں پارٹی کو مجبوطی دینے کا کام یہ یاترہ کر رہی ہے نیویر سٹیٹ مدھا پردیش چھتیس گھر